بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے رام بھگتوں کے لیے آیودیا میں بند ہے رام مندر آستھا کا کیندر ہے سپریم کورٹ نے جب شپریم فیصلہ سنایا تو آیودیا کی تقدیر بدلنے کے شاد ساتھ اس کی تصبیر بھی بدلتی گئی بھگوان رام اپنے بھب محل میں بس کچھ ہی دن بعد بھی راجمان ہونے والے ہیں جس کو لے کر ابھی سے تیاری شروع کر دی گئی ہے راجستان کے بنسی پہاڑ کر کے نکاسی دار پتھروں سے آرادھ کا بھب مندر پران پرتشتھا کے لیے تیار ہو رہا ہے لیکن اسی آیودیا میں اسی رام مندر میں پرتیک رام نومی کے دن سور دیو آرادھ پربو رام کے دوپہر بارہ بجے درسن کریں گے جس کو لے کر آیودیا میں بننے والے رام مندر میں بیگیانک تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے تیرت چھتر ٹرشٹ کی مانے تو رام نومی کو رام بھگوان رام کے مستسک پر سور کی کلنے پڑیں گے رام للا کے بھب مندر میں بیراجمان ہونے کے پشات آنتریچ بیگیانی کا پیاس ہے کہ بھب مندر میں دب رام للا کی پرتیمہ کا بھگوان شور ان کے جن موسوں کے موقع پر تیلک کریں بننا شروع ہوا ہے کہ رام نومی کے دن ٹھیک بارہ بجے جب بھگوان کا جن ہوا تھا تو سور کی کرن جو مورتی رام للا کی استھاپیت ہوئے اس کے مکھ منڈل پر سور کا پرکاس پڑے اور یہ لگے کہ سور بھگوان اپنے سور بنسی سری رام چندہ جیب کو آسیر باد دے رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے اسی کون کے حساب سے مندر میں اس کا نرمال کیا گیا ہے یہ ہو چکا ہے بھگوانک ہمارے جو انجینئرس لوگ ہیں انہوں نے نڑا کیا ہے تیہ کیا ہے اور لگ بھگ اس کار میں سفلتا پرابت ہو گئی ہے اور ایک بشیجتہ ہے یہاں پہ اوپر کا جو شکھر ہے شکھر کے ہوتے ہوئے سورج کا کرن اندر لینے کے بعد میں ہم یہ بھی ہو جانا بنا رہے ہیں کہ ایوال رام نومی کے دن اس کے دو دن پہلے دو دن بعد یہاں پہ سورج کے کرنے آتے پیریسکوپیکلی کوئی انترانہ بنائی جا رہی ہے وہ رام کے لالات پہ جو رام کی سائی مورتی آئے گی اس کے لالات میں آئے گے تو یہ لالات پہ ان چار پاس دنوں میں بشیج روپ سے دکھائے دے گا یہ مادیان سوریہ کا چشمائے بہت اچھا ہے اور یہ آپ سب گروہوں کے لیے دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں ملے گا